اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل انسپائرنگ سید مصرور میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس سے ریلیٹڈ پھر کچھ اور بھی سٹیڈیز میں نے دیکھی لنکڈین پہ بھی ادروائز بھی اور چونکہ کوویڈ کی وجہ سے یہ جو دو سال کا کرائیسز رہا ہے اوورال ورک انوائرمنٹ چینج ہوئی یہ بار بار میں نے اپنی ویڈیوز میں بات بھی کی اور تقریباً تمام منیجمنٹ گروز کو اور سب ایچ آر کے جو پروفیشنز ہیں ان کو پتا ہے اس بات کا کہ ورک انوائرمنٹ میں بہت سگنفیکنٹ دراسٹک چینج آیا ہے ابھی دو طرح کی ورک انوائرمنٹ ہیں ایک ریموٹ ورکنگ انوائرمنٹ ہے اور ایک ہائی بریڈ تو ہائی بریڈ میں ایچس ای مکس آف بہت فیزیکل اور ریموٹ ورک تو ریموٹ is ورچول ورک 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 سمبیڈی سٹنگ اٹھ ہوم تو اس وقت ایمپلائیرز کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا ہے اور وہ چیلنج کیا ہے کہ ایسے ایمپلائیز ان کے ساتھ کام کریں جو ایک سیٹ آف سافٹ سکلز ان کے پاس ہوں اور وہ 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 that they should either learn those skills or they should have those skills if they are going to go for new hires in their companies تین سکلز ہیں جس کی بات کرتے ہیں soft skills number one is dependability کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ dependable ہوں اور جو dependable امپلائیز ہیں they are the real assets for the companies ابھی چیلنج امپلائیز کے لیے یہ ہوگا یا candidates کے لیے یہ ہوگا کہ وہ کیسے پروو کریں اپنی dependability کو اپنے امپلائیر کے سامنے اگر انہوں نے انٹریویو کے لیے جانا ہے یا انہوں نے نئی positions کے لیے پلائے کرنا ہے تو وہ کیسے reflect کریں کہ they are dependable employees and they are the future assets for any company which will be hiring them آپ اپنے سی ویز کو اپنے profiles کو review کریں LinkedIn پہ review کریں اپنے جو resume ان کو review کریں اور جب بھی آپ apply کریں تو آپ کچھ چیزوں کو ضرور highlight کریں ایک تو یہ کہ آپ you are very serious with your work آپ کی جو day to day responsibilities ہیں آپ ان کو کتنے serious لے کے چلتے ہیں آپ کی planning macro اور micro level پہ کیسی ہے آپ اپنی team کو کیسے manage کرتے ہیں آپ کس طرح سے leadership role کو play کرتے ہیں اور کیسے delegation کرتے ہیں آپ اب کتنی active participation ہیں آپ کی meetings میں اپنے team کے ساتھ اور management کے ساتھ آپ کتنے اچھی طریقے سے presentations کو lead کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کی dependability کو کسی حد تک ثابت کریں گی لیکن آپ نے ان کو properly reflect کرنا ہے اپنے profile کے اندر اپنے resume کے اندر تاکہ employers کو یہ بات پتا چلے کہ جس candidate کو وہ consider کر رہے ہیں he or she is highly dependable ایک تو یہ soft skill ہے جس کو اس وقت employers they are looking for it in 2022 دوسری جو soft skill ہے وہ ہے communication چونکہ work environment remote ہے یا hybrid ہے اور in most cases ابھی implies بھی اسی mode میں چلے گئے ہیں اور employers بھی اسی work mode میں آگے ہیں تو یہ constant change ہے اور changing environment ہے جو ہم سب کے سامنے آ رہی ہے تو آپ اپنی communication کو improve کریں بہت precise اور simple communication ہو آپ کی چاہے کوئی بھی language آپ بولتے ہیں اردو ہے انگلیش ہے کوئی بھی language جو آپ بولتے ہیں یا جس جو common language ہے جس کو آپ اپنے کام کے دوران استعمال کرتے ہیں تو آپ کی communication بہت clear ہونی چاہیے آپ اگر translation بھی ہو تو جو آپ meaning convey کرنا چاہتے ہیں وہ اس translation میں آہ lose نہ ہو جائے اس اپنی communication کو اتنا clear رکھیں اتنا simple رکھیں تاکہ آہ کوئی بھی جو سننے والا ہے ان کو سمجھ سکے پھر آپ کی communication کے اندر empathy ہونی چاہیے بہت positive انداز میں اچھے انداز میں communication کریں چونکہ آپ آڈیو calls بھی کر رہے ہوں گے ویڈیو calls بھی کر رہے ہوں گے آہ تو ایسے میں آپ کی communication کی tone کیسی ہے وہ بہت matter کرتی ہے کیونکہ آپ کی جس جس آپ کے empathy show کر رہے ہیں آپ اپنی feelings کے ساتھ communication کرتے ہیں تو اس کو کوئی بھی جو listener ہے وہ different طریقے سے interpret کرے گا وہ اس کو positively لے گا تو آپ اپنی communication کو positive رکھیں اپنے الفاظ کا چناؤ بہت اچھے طریقے سے کریں اور بہت careful ہوں جب بھی آپ communication کر رہے ہوں پھر آپ actively جو presentations ہیں یا meetings میں بات چیت کرنی ہیں اس کو reflect کریں اپنے resume کے اندر اور آپ جب بھی interviews دے رہے ہیں for example یا اپنے employer سے یا current employer سے یا بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اپنی communication کا بہت زیادہ خیال کریں یہ ہو گئی soft skill number two soft skill number three جو ہے وہ ہے problem solving پہلے تو یہ تھا covid سے پہلے کے زیادہ تر physical work تھا لوگ جاتے تھے offices میں بیٹھ کے face to face بات چیت کرتے تھے interaction ہوتا تھا team کے ساتھ stakeholder کے ساتھ clients کے ساتھ management کے ساتھ تو چیزوں کو face to face بات کے discuss کرنا resolve کرنا بہت آسان تھا لیکن ابھی covid کا جو crisis ہے دو سال کے بعد scenario totally change ہو گیا ہے ایسے میں آپ کی جو problem solving skill ہے اس کا strong ہونا بہت ضروری ہے آپ کسی بھی situation میں آپ resilient رہنا آپ کا بہت ضروری ہے آپ نے اپنی resilience کو prove کرنا ہے اور اس کو reflect کرنا ہے properly اپنے profile کے اندر اپنے resume کے اندر اور interview کے دوران بھی آپ نے یہ اس اپنی resilience کو ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے اور جب آپ on board آ جائیں تو آپ اپنی resilience کو manage کریں اس کا benefit آپ کو بھی ہے اور آپ کے employer کو بھی ہے problem solving جو ہے this is the key at this point in time compliance چاہتے ہیں کہ ان کے جو employees ہیں they should be quick on their feet they should be very quick in conflict resolution اور اتنے سمجھدار ہوں کام ہوں cool ہوں ان کی communication زیادہ اچھی ہو تا کہ وہ معاملات کو سنبھال سکیں difficult client کو handle کر سکیں اپنی team کو اپنے staff کو help out کریں جہاں ضرورت پڑے ایک دم سے آپ سامنے آئیں اور technical جو issues ہیں ان کو resolve کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کی capability ہے تو آپ نے اپنی problem solving جو scale ہے اس کو improve کرنا ہے اس کو ثابت کرنا ہے اور اس کو properly reflect کرنا ہے اپنے resume کے اندر اپنے profile کے اندر اور جب آپ on board آ جائیں تو چونکہ آپ remote یا hybrid work environment میں کام کر رہے ہوں گے تو problem solving آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے تو یہ تین soft skills تھی جس کو employers چاہ رہے ہیں دوزار بائیس میں کیونکہ time change ہو چکا ہے سیناریو change ہو چکا ہے work environment change ہو چکی ہے تو employers اب جب بھی hire کریں گے تو وہ ان تین soft skills کے پیچھے جائیں گے اس لیے آپ اس کے بارے میں سوچیں ان کو improve کریں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی ٹیم کو بھی بتائیں کہ وہ اپنی ان soft skills پر کام کریں اور کوشش کریں کہ they should try to really have a good command over these top three soft skills مجھے امید ہے اس ویڈیو کا benefit ہوگا ویورز کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے مزید اچھے topics کے ساتھ نئے ideas کے ساتھ آپ اپنے comments اور اپنے feedback سے ضرور آگاہ کریں اپنا بہت بہت خیال کریں انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ